آثر زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے پر وہ کیا ظلم کرتا ہے نواز شریف کے دو بیٹے نونلی کی حکومت میں باہر بھاگے تھے میں نے کیسز نہیں بنائے تھے مریم جو پکڑی گئی پینما کے اندر وہ تو انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا جو در پتا چلا کہ اربو روپے کے چار میفیر کے لنڈن کے سب سے امیر مہنگے علاقے میں اس کے نام پہ نکلے اچھا اب سنیں ذرا اب سنیں ذرا میری بات دیکھیں آج ہمارے ملک کا آج ہمارا ملک یہ نیچے کیوں دنیا کے سامنے زلیل ہو رہا ہے وہ کرائیم منسٹر جا کے پیسے مانگتا پھر رہا ہے اور لوگ ٹھکرا رہے ہیں اس کو کوئی پاکستان کا آپ کے ہندوستان کی چینل دیکھیں تو جو پاکستان کو زلیل کیا جا رہا ہے تو یہ کیوں ہوا آپ ذرا بھری غور سے بات سنیں میرے جذبہ اور جنون والے میرے جو ٹائگر جس طرح آپ جیلوں میں ہو کے آئے ہیں میری غور سے بات سنیں دیکھیں اللہ کا حکم ہے عمر بالماروف وہ نہیں ہے ان المنکر کیا مطلب ہے اس کا حکم ہے اللہ کو ایک قوم کو کہ تم نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے سچ پہ کھڑا ہونا ہے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے جہاد کرنی ہے یہ حکم ہے اللہ کا آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے جو ہم نیچے ہیں کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے تو اس کی ذرا وجہ سن لو پرائیم منسٹر سولہ عرب روپے کا ایف آئے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی آٹھ عرب نیب کے اندر سزا ہونے لگی تھی جبکہ جنرل باجوا نے اس کو بچا کے پرائیم منسٹر بنایا انٹیریر منسٹر کسی سے فیصلہ باد میں پوچھ لے کہ اس سے بڑا بدماش فیصلہ باد کا ہے ہی نہیں کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا اپنا خود کہتا ہے ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے اٹھارہ قتل کیا لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیا زمینوں پہ قبضے قاتل وہ بیٹھ کیا انٹیریر منسٹر جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے پر وہ کیا ظلم کرتا ہے مخالفین کو قتل مرتضی بھٹوک اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا چور قاتل اربو روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا جنرل باجوہ نے بچایا اس کو اور ادھر لنڈن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملکوں وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے سزایہ آفتہ اربو روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا ہے وہ ملکوں وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے سربراہ اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیاں نہیں نکلنا کون سا ملک دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا ہو اور جدر اس طرح کے چور بیٹھے ہو اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد لڑ لی تھی جب انسان بیڑ بکریاں بن جاتے ہیں جب وہ رائے حق پہ نہیں گھڑے ہوتے جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے تو اللہ ان کو بیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جس قوم میں ظلم کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی دلیری نہیں ہوتی وہ قوم غلام بن جاتی ہے میں بار بار اسلام کے سب سے بڑا جو ثانیہ ہوا تھا کربلا کا میں بار بار بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے تھے ان کو پتا تھا لیکن جزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا یہ جو خوف کا بوتا ہے یہ انسان کو غلام بناتا ہے اس کی پوجہ کرو گے غلام بھی ہو گے ظلیل بھی ہو گے آج ساری دنیا میں پاکستان ظلیل ہو رہا ہے بیکاریوں کی طرح کرزے مانگ رہے کوئی نہیں دے رہا کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے پیسے نمبر وان ان ساری بھار کی دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکو ان کے پیسہ بھار پڑا ہے